خدا نہ خواستہ کسی کا مامو مار جائے تو بھانج ایک کانتھا دیتی کتنا غریب ہے حسین جنہوں نے حسین کو اٹھانا تھا سارا دن حسین انہیں اٹھاتا رہا کبھی بیٹوں کے لاشی کبھی بھانجوں کے لاشی کبھی بھائی کا لاشی یہ اول سے آخر جو ابھی لہرہ یہ گریہ کی اسی کو قبولیت اعزا گئے تھا میں نے کوئی زیادہ نہیں پڑھنا بس طرد کی کوئی ایک تصویر میں آپ کو دکھا دوں تاکہ گریہ بلند ہو مظلوم کی شبی برامت ہونا ہے اس کا بڑا احترام کیا کر میں تمہاری منت کر رہا ہوں اس کا بہت احترام کیا کر بس لاشیں اٹھا بیٹھا یہ پڑھنا آسان ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ پڑھنا آسان اکبر کی برچی نکال بیٹھا ستر مقامات سے ایک جنازہ جمع کیا ہوسیر تیرہ سال کے شہزادے کا لاشہ ستر مقامات سے اٹھا ہے عباس کے بازو اٹھا بیٹھا اکبر کی برچی نکال بیٹھا منت نہیں کروں گا رونا آج اتھ رو لینا بارہ بارہ میل پہ اونو محمد کو اٹھا لیا میر نیس نے کلم توڑ دیا ننیسی قبر کھوٹ کے اسغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے ننیسی قبر بنا گیا یہ سارے واقعات دو پہر کے پڑھنا دو پہر کے اکیلا بچ گیا جب تنہا رہ گیا تو پھر سلام کرنے آیا کنے جن کا کوئی نہیں رہ گیا تھا جانتے ہو کیا فرمایا میرے بادشاہ نے بہن زینب ان ماں کو بلا جن کے بیٹے مارے گئے میں ایک بار ان کا شکریہ ادا کر لوں دین اللہ کا بچ گیا اولادیں ان کی کام آگئے تم چودہ سبیوں بعد رو رہے ہو کوئی بی بی کہیں سے اٹھی کوئی کہیں سے اٹھی کوئی ہاتھ چونتی ہے کوئی قدم چونتی ہے کوئی زخم چونتی ہے جن کے چھوٹی اولاد ہے مجھے معافی دے دینا فکرہ بڑا عجیب ہے ہر کوئی آ کے ملا دور کھڑی ہو کے روتی رہی چار سال کی معصومات چیخ نکل گئی مظلوم ہے کربلا کی شکینہ بیٹھا آپ نے نہیں ملنا بابا جو بھی چاہتا ہے وہ واپس نہیں آتا بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں بابا اگر آپ نہ آئے میں کہا جاؤں گا آبازی بیٹھا میرے قریب آجی بابا آبازی چار سالوں میں تو نے جو کچھ مانگا میں نے کبھی انکار کیا نہیں بابا اگر آج میں کچھ کہوں مانے گا بابا مانوں آبازی پھر چاہ دا رہا مجھے معافی دینا خاص طرف اگر کوئی مجمع میں سید بیٹھا ہے مجھے معافی دیجئے گا تھوڑی سی چادر ہٹا بیٹی نے چادر ہٹائی بادسہ نے تھوڑی سی خاک اٹھائی بیٹی کے بالوں میں ملائی معافی چاہتا ہو فرمایا دونوں ہاتھ سر پہ رکھ چار قدم دائیں جا چار قدم بائیں جا بابا ایسے حکم کیوں دے رہا ہے فرماتا ہے دیکھتے لو جسے موریاں دی ہیں میرے قاتل کے بعد جب ظالم تماشے مار کے دور اتارے گا تیری حالت کیسے ہو جائے گی اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رول آئے یہ جو تم ماتمی حلقہ بناتے ہو یہ یادگار ہے دس محرم کی جب حسین نے کہا نا زینب کلسوم رقیہ شقینہ اب میرا آخری سلام اس وقت بھی بھی زینب نے کہا حسین پھر ایسے نہیں ہم حلقہ بناتے ہیں تو درمیان سے گزر جا ہم تیری زیارت کر لیں گے مجھے رازی کی قسم ہے غلط کروں یہی موت آجائے تو ہاتھوں سے ماتم کر لیں بی بیوں نے پتھر اٹھا کہ سروں پہ مارے کوئی کہتے واہ محمدہ کوئی کہتے واہ علیہ کوئی کہتے واہ حسنہ بس آپ تیار ہو گئے زینی طور پہ سال کی محلت بانی آنے میں نے ہر مجلس کو آخری سمجھ کے پڑھ آپ میری طبیعت مزاد سے واقع ہو مولا جانتے ہیں میں کہتا ہوں دعائیں قبول ہو جائیں اتنا گریہ بلند ہو خاص طور پر کہیں اگر شبیح کی برامت کی ہو کسی تابوت کی برامت کی ہو میری کوشش ہوتی ہے اتنا گریہ ہو جتنا ہم اپنے جنازوں پر ہوتے ہیں اگر تم اجازت دو تو میں مسائب شروع کر رہا ہوں بس مسائب کے دو چملے میں آپ کو سناؤں اور ماتم کے صدا دوں تنہا حسین میں پھر پڑھوں گا اس فکر کو کوئی نہیں سمجھا تنہا حسین مرتجز کے سامنے آکے کھڑا ہوا تین مرتبہ دائیں دیکھا تین مرتبہ بائیں دیکھا فرمایا اینہ اینہ اکبر اینہ اینہ عباس حبیب تم کہا ہو عباس تم کہا ہو اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے یہ منبر کی قسم ہے مرزا تر نے لکھا انوکھا غریب ہے حسین جسے آخری وقت میں بہنوں نے زین کے بتایا رو 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 کہ بی بی کہتی تھی جا حسین تیرا اپنا مقدم تیرا رہا جو کوئی نہیں سیدوں میرے سینے میں دل ہے کبھی کبھی کل فکر حاصل کر جاتا ہے تو پھر کابو رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ گن کے تین یا چار منٹ اور پڑھنا ہے آپ کے ذہان تیار ہو گئے آنکھیں آپ کی بالکل تیار ہیں لبریز ہے بلکہ آنسوں سے بس گریہ بلند ہوگا صدائے بلند ہوگی تو پھر ماتم کی صدا ہوگی تھکا ہوا سید کوئی نہیں سمجھا پیاسا حسین اکبر کی موت کا مارا ہوا غازی کی جدائی کا ستایا ہوا قاسم کو چن چن کے تھک جانے والا حسین آخری وقت میں زی نے مرتجز پہ سوار ہوا حصے کی بہن سامنے آئے حسین تو بے شک زہرہ کا بیٹا لیکن تیری ربوں میں علی جیسے بہادر کا خون ہے میں آلیہ چاہتی ہوں ظالموں پہ ایک حملہ ایسا کر انہیں پتہ چل جائے اگر تیری بہن ساتھ نہ ہوتی تو غریب کبھی نہ ہوتا مجھے ذکر پاک کی قسم مرزا تر لکھنوی لکھتے ہیں پہلا بہادر ہے جس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا عرش و فرش میں زنزلہ آیا لعرہ تقبیر بلند کیا روروں کے بال کھول گئے ہیں نلیکہ نے تسبیح چھوڑ دی اللہ کے عرش میں زنزلہ تھا جب حسین نے حملے کا ارادہ کیا جلالہ ساتھا کہ فوج در کے بھاگ گئی مجھے ممبر کی قسم اس سے بنا مسائے بھائی کوئی نہیں نرزا تر کہتے ہیں پہلا اور آخری بہادر ہے حسین جو رو بھی رہا تھا اور تلوار بھی چلا رہا تھا اور رو رو کہ کہہ رہا تھا ٹھہرے تم نے میرے اکبر کو بارا رک جاؤے تم نے میرے کاسم کو بارا ٹھہرے تم نے میرے لازی کو اتارا رک جاؤ یہ حق ہے رونے کا میں بسم اللہ کریں سید مولا پتر اندر شاہر آباد کریں میں بسم اللہ کریں ہاں بسم اللہ نہ کروں مولا کی قسم جو فرشی اعزاء پہ بیٹھ کے اس انداز سے روتے ہو مولا آپ کا پرسہ ماتم آسو قفول کریں میں سیدادہ ہو کے دعا دے رہا ہوں اجازت دو ایک طویل عرصے کے بعد یہ فکریں پڑھ رہا ہوں ایک طویل عرصہ ہوگا یہاں پہ یہ فکریں نہیں پڑھیں تو نہیں پڑھتا لیکن یہ ممبر کی قسم یہ علم کی قسم ایک لفظ اپنے طرف سے پڑھوں یہی موت آدھ ہے دوسرا ساس نصیب نہ ہو مجھے غازی کی قسم فوج ظل کے فل تک جا لگی بارہ میل کربلا سے دور نو لاکھ لشکر کو ہٹایا حسین نے اس فکریں پہ مر دو جاؤ تو حق نہ آدھاؤ مولا کی قسم دریاں خالی ہو گیا تب حسین دریاں کے کنارے پہ آیا دنیا سمجھی پانی پھینے آیا ہے فکرہ وہ کہا زمین ہیل گئی آواز ایباس اٹھا پیاس ہے کی لڑائی دیکھو اکبر آ بابا کی جنگ دیکھ بسم اللہ کرا کبھی نہ لے وہ یار اپنے گموں میں میں نہ کروں میں پھر پڑھتا ہوں مجھے غازی کی قسم بیان یہی فکریں داریخ کے جب دریاں کا بھاک خالی ہنگیا حسین نے اس وقت دریاں پہ آیا عباس کی طرف دیکھ کے دھرمایا عباس اٹھے پیاسے کی لڑائی دیکھو اکبر آ دیکھ ترے بابا کیسے لہا رہا ہے کاثیب آ دیکھ میں ترے انتقام لے رہا مولا کا باستہ دے رہا جو زندگی میں نے رویا صرف دیکھیں مجھے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس جملے کے آگے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنا ماتم ہو پتہ نہیں پڑھنا پڑھے یا نہ پڑھنا پڑھے عمر ابن سعاد ملون رکابوں پہ زور دیکھے کھڑا ہوا کہتا ہے کیوں نہیں مارتے ہو ملون کہتے اس کا چلال دیکھ اگر اس نے تلوار نہ رکھی ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا ترتیب ڈھوڑ کوئی ترقیب نکال یہ تلوار روکے سیاد ہو کیسے پڑھو مجھے منبر کی قسم ابن سعاد ملون کہتا ہے اگر چاہتے ہو یہ تلوار روکے اسے گھیر کے دہا لے چلو جہاں اکبر کی لاش ہے منبر کی قسم لڑتے لڑتے حسین اکبر کی لاش کے قریب آیا زخمی سینہ حسنہ 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 میں نے کہا میں مدت کے بعد یہ فکریں پڑھ رہا ہوں دعا کرو میں پڑھ جاؤں تم سن لو میں بسم اللہ کروں ہاں تھوڑا کعبو رکھو دل پہ ہم دو جملے پڑھتا ہوں نہ پڑھتا اگر شبیق عبراند کی روضی یہیں چھوڑ دیتا ہوں مولا بانیان کی مرادیں پوری فرمائے مولا آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے جتنی بھی دل میں رکھ کے بیٹھے ہو اجازتوں لاہور والوں حق پڑھ رہا ہوں جس کا جیسے دل چاہے میں اسے معتم کرے نہ منت کروں گا نہ التجا کا مقام ہے حسین کا غم ہے جس کے دل پہ اثر کر گیا اس کا ہاں یسینے پہ آئے گا یا سر پہ آئے گا کیسے پڑھو میں بھی سید ہوں تنہا زہرہ کے بیٹے کو معافی چاہتا ہوں یار تنہا زہرہ کے غریب کو مرشد لا لاکھ نے گھیرا تیر والے نے تیر ہے پتھر والے نے پتھار نیزے والے نے نیزہ تیرا دھیان نہ ہو تو میں کیا کروں جسے مارنے کو کچھ نہ ملتا وہ گھر مریت مارک کہتا مارے اس کا کوئی نہیں رہ دیا اس کا اکبر مارک ہے اس کا کاسر مارک ہے اللہ زندگی کری یا ایک لمحہ حسنہ بکا دعائیں دل میں رکھو دعائیں مجھے دعا کریں میں بڑے مشکل مولا دعائیں دل میں رکھو جو مشکل ترین دعا میں سید ہو کے علموں کو درمیان وعدہ کر رہا ہوں مشکل ترین دعا دل میں رکھو مجھے حسین کے غم میں بڑا اعتبار ہے غزب کا اعتماد ہے اگل اگلے سال تک پوری نہ ہو میں سید مجھے جب چیخ نکل جائے پھر دعا مانگنا اجازہ دیتے ہو متد کے بعد جو فکریں پڑھو ممبر کی قسم قرآن لے آمیں سر پہ رکھو ابھی بھی کہتو شیعہ روتے آپ پتھر رکھ پانی ہو جائے گا تنہا غریب کبھی دائیں جھگ جاتا ہے کبھی بائیں جھگ جاتا ہے اچانا کمار ابن ساتھ نے اعلان کیا اب اس کا کوئی نہیں رہ رہا ہے اب جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اسے اتنا زیادہ انعام دوں گا چھے قادل فوج سے نکلے غریب کی پہنے خیمے کے دروازے پہ سب سے آگے کھڑیے فضا فضا کا تامن پکڑ کے دیکھ رہی ہے چار سال کی سکینہ سر چکائے وہ بندہ جسے ماتم نہ آیا ہو پہلا قاتل نام ہے مر صدق نے اخنص یک گھولے سے اترا اس نے تین بار کہا حسین 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 تیرے زخمی آقا نے قبضہ تلوار سے پیشانی اٹھائی منعوم میں گزلی پکڑھار حسین کی پیشانی پر اتنی زور سے نورا دونے ہاتھ پیچھے آئے آوازیں باغھر باتاں اے ضریبی ہاں یہ حق ہے بس در گیا ہوں آخری فکرہ نہیں 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 در گیا ہوں مولا کی قسم جوانوں سے در لگتا ہے جو تمہاری حالتیں ہوگی یہ مجھے در لگ رہا ہے ماں باپ کو نشیب ہو اولادیں جتنے جوان موں پہ ماتم کر رہے ہیں یا سینے پہ ماتم کر رہے ہیں مولا تمہیں آباد رکھے ہیں یہ فکرہ میں کبھی نہ پڑھتا اگر جو گریہ نہ ہوتا آہ تجھے میں مسائب سنو حسین کا مرشدات سے پہلے جب فکرہ نہیں پڑھا پہلی بار میں پڑھا ہوں لاہور میں فکر آئی ہو دعا دے میں پڑھ دوں پہلے نے پتھر مارا دوسرا قاتل ہے سنال بن عمس اس نے وہ ظلم کیا کعبہ لرز گیا اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ حسین کے پہلوں میں مارا ممبر کی قسام نکالا نہیں یہ گھولے کو چکر دیتا رہا دیتا رہا آنس کے اکاتھا حسین اور شو فرسی آبا اور ہی تھی اور ہی بھی اسے پانی پیلا دو یار تھوڑا سا پانی پیلے بیٹا تھوڑا سا بس بس نہیں پڑھ سکتا مولا کی کسا دار گیا ہوں جگار تھام میں فکرے پان لاؤں اس پہ شبی آئے گی چھوڑ دو پاڑ دو ایک فکرہ برداش کر لیں گے ہاں اگر سن سکتا ہے پر سنیں پہلے نے پتھر مارا مدت کے بعد یہ فکریں پڑھ رہا ہوں نصار شاہ کی کباہ ہیں یہ فکریں والے سا پڑھا کرتے تھے پہلے نے پتھر مارا دوسرے نے نیزہ مارا تیسرا قاتل اشعاس بلکہ کندی ملون کہتا تمہیں ظلم کرنا نہیں ہوتا ظلم میں کرتا ہوں اگر کابر ملی تو نہیں بھولے گا اس نے کیا کیا ملون تھکے ہو حسین کی صرفوں میں آتا ہوا اس کا دویا ہاتھ اٹھا تین منتبہ حسین کی آواز آئی اباس اباس میں جائے لہا اباس ہاں جی 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 شبیم انگلاتا جہاں سے جہاں سے آئے کدھر سے آئے شبی کہاں سے آئے جہاں سے آنی ہے بس بیٹا میں جب اشارہ کروں تو ماتم کی تیاری کر لیتا اب میرا اپنا جگر نہیں پرداش کر رہا میں کیسے پر ایک لما بیٹھے گا ابھی کوئی نہیں اٹھے گا نا 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 منت کر رہا ابھی کوئی نہیں بیٹا بھی کنات نہ ہٹا یہ گا جب میں کہوں تب میں نے کہا مدت کے بعد یہ فکریں پڑھ رہا ہوں آپ کربلا گئے میں کربلا گیا کربلا کے جتنے ظاہر ہیں گواہد مقام امام صاحب زمان دیکھا ہے آپ نے مقام امام صاحب زمان یہ وہ مقام ہے جہاں زین سے اترا تھا یہ ہرا کا غریب بیٹا میرے بھائی آپ قواہد مرشد یہاں سے تقریباً ایک میل دور ہے وہ جگہ جہاں خنجر مارا گیا اور زبا ہوتا رہا یہ ایک میل کیسے گیا حسین نہ زلجلہ تھا نہ اکبر تھا نہ قاسم تھا نہ اے نہ محمد نہ بوس ماتم کی صداری ہے مجھے غازی کی قسم یہ ایک میل پاپل لے کے دور تھا تابی زینہ قرآن اٹھا کے کہہ رہی تھی نہ مار میرا پیرا شاہ بھائی نہ مار نہ کر بドン آمد موسیقی